انشاءاللہ بلہ بھی ہوگا بیٹ بھی ہوگا اور بلہ ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ بڑا بلکل ریڈی اور کمپلیٹ ہے دیکھو ایک بڑا کرٹیکل سٹیج ہے اور اس کرٹیکل سٹیج سے پارٹی جس طریقے سے گزر رہی ہے تو اس کے لیے ہم نے پہلی سے پیش قدمی کی ہوئی تھی بھی کام ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس کی ریزن یہی کہ اگر ایک سوستی کیسز بنے تھے اور ہر کیس میں اور ہر پولیس ٹیشن میں انہوں نے کیس لگانا تھا تو ابھی اس لیے اس کی تو حملی تیاری کی ہوئی الحمدللہ نیکسٹ ویک تک ہمارا سارا کچھ فائنل ہو جائے گا اپوزیشن یا پی ٹی ایم یہ کہتی ہے کہ جن ججز نے میانواز شریف اور ان لوگوں کو سزائیں دی ہیں وہ ججز آپ مقافات عمل کا سامنا کر رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اس وقت جوڈشری بھی بڑی ٹف سرکمسٹانسز سے گزر رہی ہے لیکن جوڈشری جہاں تک ہو سکتا ہے ریلیو دے رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ ہمیں بھی ریلیو دے گی پس پہ ضرور ہمارا اعتراض ہوگا لیکن جہاں تک جوڈشری کا اوہرحال تعلق ہے تو بڑی ٹف سیچویشن میں گزر دے ہوئی بھی اچھا انصاب دے رہی ہے سر شرطی لوگ ایک بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برسٹر علی گوہر صاحب کیونکہ اطلاعز حسن صاحب کے چیمبر سے تھے پہلے اور ایک سال پہلے یہ پی ٹی آئی میں آیا اور اب ایک دم دیکھیں میرا تعلق میرے والد صاحب ایم پیئے تھے بلکل پیپلز پارٹی کے ایم پیئے تھے اور وہ ہو گئے تھے نائنٹین سیونٹی میں سیونٹی سیونٹی میں میں جب باہر گیا باہر سے پڑھ کے واپس آیا تو میرا پیپلز پارٹی سے تعلق رہا تھا دو ہزار تین سے دو ہزار اٹھ دو ہزار اٹھ میں میں نے الیکشن کنٹیسٹ کر لیا تھا چار سو دس اور سے میں ہار چکا تھا جیکن جب لائر مومنٹ آیا تو لائر مومنٹ میں اور گورنر رول کے بعد ہماری ڈیفرنسز ہو گئے اور تب سے میں نے پیپلز پارٹی سے ریزائن کر دیا تھا باقاعدہ اور سب کو چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں پروپیشن کے ساتھ تھا میں پی ٹی آئی کے ساتھ سارا اٹھ ایج تھا آپ کو یاد ہوگا دو ہزار پندرہ میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوکل گورنمنٹ کے منحرپین اراکین تھے ان کے تقریباً سیونٹی فائیب کیسز تھے جو لوگ الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں ان کو گئے جس کو ورسی کیا کرتے تھے انہمالاک صاحب ان دنوں میں تو سارا کچھ اور میرا اس کے ساتھ تعلق ہے اور میرا اس کے بعد پی ٹی آئی کو میں نے جائن کر دیا تھا بڑا تعلق تھا تو لوگ فضول کرتے ہیں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں میرا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہوں گا اور خان صاحب نے ایک مثال قائم کیے دنیا میں کوئی بھی اپنے فیملی سے آگے نہیں لے کے جاتے ایون بتیجے کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے کوئی بتیجے کو دینے کو تیار نہیں ہے بیٹی کو بیٹے کو ان کو دے دیتے ہیں نامات کو دینے کو تیار نہیں ہوتے یہ صرف خان صاحب ہے جس نے ایک ورکر کو دے دی ہے اور یہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں یہ بات سماری ہے عام انتخابات میں یہ نشان نہیں ہوتا تو کیسے الیکشن لگیں گے انشاءاللہ بیلٹ پیپر بھی ہوگا بیلٹ پیپر پر بلکھا نشان بھی ہوگا اور ہم نے تیاری کی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو کہا عدلیہ پر ہمیں اعتماد ہے انشاءاللہ اگر کوئی ایسی کوشش لازم مومنٹ میں کر بھی لی تو ہمیں عدلیہ سے اعتماد ہے اور عدلیہ پر پورا یقین ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں کرنے دے گی انشاءاللہ بیلٹ پیپر بھی ہوگا بیلٹ پیپر پر بلکھا نشان بھی ہوگا اور ہم نے تیاری کی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو کہا عدلیہ پر ہمیں اعتماد ہے انشاءاللہ اگر کوئی ایسی کوشش لازم مومنٹ میں کر بھی لی تو ہمیں عدلیہ سے اعتماد ہے اور عدلیہ پر پورا یقین ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں کرنے دے گی اور لوگوں کے منشے کے خلاب نہیں جائے گی امید انشاءاللہ بلہ بھی ہوگا بیٹ بھی ہوگا اور بلہ ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ